جسپریت بومرہ نے ثابت کر دیا ہے کہ دنیا میں جسپریت بومرہ سے تگڑا کوئی بولر نہ ہے چاہاں کوئی کسائی کی بات کر رہے ہیں یہ سب سے بڑا جھونٹ ہے کہ کوئی جسپریت بومرہ سے تول نہ کرتا ہو ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ ہو یا کیسی بھی کوئی کرکٹ کی بات ہوتی ہو بومرہ سے تگڑا دنیا میں کوئی بولر نہیں ہے پھلال اور کیا آپ بالنگ کرتے ہیں بھومرہ کو میں اب دہ میچ مل جاتاں کوئی چھوٹی بات بھی نہیں نہ کوئی بڑی بات ہے کیونکہ آپ بتاو اتنی ٹگڑی پرفورمیس کر رہے ہیں ہر ہوئے میں جتا دیا پھر ویرات کولی کو دے رہو یا میں اب دہ میچ دے ویرات کولی کو ویرات کولی انہوں نے تیر مار دے لیکن سو چوٹ سنار کی ایک چوٹ لوہار کی وہ والی کرکٹ کھیلیا ہے بہت تگڑا ایک جیت درج کی ایسی امید نہ ایک بھارت جیت جائے گی لیکن اللہ کا ایک سکر ہے اللہ کا سکر ہے کہ انڈیا کو جیتا دیا کیا کرکٹ کھیلیا یہ نہیں سچا ہی بتا دوان سے جیتے ہیں کوئی انہوں نے پرفورمیس کو دعا کری ہے جب جا کر انڈیا کی ٹیم جیتی ہے اور کوئی سوچ رہا تھا کہ انڈیا کی ٹیم جیت جائے گی ایسا لگ رہا تھا کہ بہت زیادہ گصہ آ رہا تھا جب پٹائی ہو رہی تھی ہینڈری کلاسن نے چڑھیا بنا دی باج بنا دی چھکا مار مار کے بولن کو اور اکچر پٹیل یہ نفت بول ڈالو کا اکچر پٹیل آج تکڑی کرکٹ کھیل نہیں بلے باجی سو تو دل جیتا ہو یا نہیں اور آپ یہ دیکھو رویندر جڑے جا ساتھ وی آٹھ وی نمبر پہ آپ بلے باجی کرا رہا ہے ایک آور کرا رہا ہے آپ کو کائی کو پٹا کر رہا یا اس بڑیا تو میں یہ بات کس ہے باجی احمد لے لیتی اوٹوں کو بیٹنگ بھی کر کے دیتا اور بولنگ بھی کر کے دیتا لیکن یہ جڑے جا کھلاؤ جڑے جا آپ کلے مدلی کیونکہ جڑے جا کے دن اب ختم ہو چکے ہیں آپ بھی کومنٹری میں ٹھیک لگے کائی کو پٹا کر آکھا ہے اور یہ دو بہر وی سپنت کو پورے کو پورے موقع دے گئے گئے یہ غلط بات ہے کیونکہ آپ نے تین کھلاڑی تو ویسے بیلداری کروائی ہے انہوں نے کلسی پہ بٹھائی رہا کہ کدھی پانے پی آ رہے ہو کدھی ٹائم آؤٹ ہو رہا ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تو آپ کو آپ نے تین کھلاڑیوں کو ایک بھی موقع نہ دے بتاؤ کیسے یہ کائیم ہو سیاں اٹھانگے ورڈک پہ بتاؤ ہم کو بتا دے کائیم ہو سیاں اٹھانگے کیونکہ کوئی تو سیوگ تو ہے بس پانے پی آیا ہو انہیں تو پانے ہی میں آپ صرف ورڈک پہ ترپ لکھائی سکو سنجھو سیمزہ نے اتنا تگڑا کھلاڑی ہے لیکن ریس اپ پانت بھئی ان کو پھرسٹ چوائس کی پر ریس اپ پانت کھیلو ریس اپ پانت بھئی بھول پکڑو آسمان میں بتاؤ آج جرورت ہی ایسی جائے دن آؤٹ ہوگا انگلینڈ کے خلاف آج بھی ایس تیسی ایسی ہوگی ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا لاتی اس کی بھینس یہ والے سسٹم چل رہا ہے جس کی ایک ٹیم کا ساتھ جو ان کے گروپ میں فٹ بیٹھتے ہیں ان نے بھی گینگ بنا رکھی ہے جو ان کے ٹیم میں آپ ساتھ کھیلتا ہے یار دوستہ وہ ٹیم میں کھیلتے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے دیش تمہارا نہیں ہے دیش سب کا دیش ہے آپ نے ایک جب ارجستی ٹیم میں کھلاڑی بھر رکھیں اب یا بتا جب جیت گئے بتا دو کہ آپ پوجیٹیو لے کر جا رہے ہو پوجیٹیو کیا جس پر ہی تم راتا ہے ہے ایمان کی لڑی اب ویرات کو لینا آج بتا آج رن بنائی ہیں ایک پوجیٹیو جو کھلاڑی ہے وہ ملا ہے ہاردک پانڈیا ہاردک پانڈیا نے آئی پیل میں ایسا لگ رہا تھا کہ گلت اس کا چائن ہو آئے لیکن انہوں نے پرپورمنس کر کے دکھائیے اور ایک اور بات بتا دوں ممبینڈینز کی کھلاڑی نے جائمپین بنائی اور عرصی دیپ سنگھ نے تگڑی بالنگ کریے جبرجست بالنگ کریے اور اکچھر پٹیل وہ ایننگ نہیں کھیلتے سچائے بتاؤں ہار جاتے میں ایک سو جو یہ پیچھتر چھتر ان بڑھیں گے بڑھتے ہی نہ کیونکہ تین چھک کے مار دیئے لا جواب طریقہ اکچھر پٹیل رویندر جڑے جسو آگے نہیں کر چکا ہے آپ یاد کر لو چو کڑوی بات ہوں لیکن ہے سچائی بات اور بھو تیرے بات کر رہے ویرات کو لی ویرات کو لی مان کھلاڑی ویرات کو لی بڑے دن چھوڑا ہے ایسا نا چھوڑا ہو چھوٹے موٹے میں چھوڑے چھوڑے نہیں آج جرورت ہی تاج کھڑ ہوگا جہاں میٹر بڑے ہوتے ہیں وہاں ویرات کو لی کھڑے ہوتے ہیں ویرات کو لی کے لیے ایک اور سلوٹ ہے اور جسپریت بھومرا کے لیے بھی سلوٹ ہے کہ آپ بالنگ کریے اور سوری کمار یاد ہو سوری کمار یاد ہو ایک کروڑ روپیہ دے دو جس حساب کو ایک کینچ پکڑ ہو ایسا کوئی بھی نہ پکڑ تو کوئی بتا دے کوئی ویرات کو لی پہ بنا پکڑ جاتا باؤنڈری پہ ایسا کینچ صرف باؤنڈری پہ وہی کینچ ہے ایسا پکڑ سکتا ہے جو باؤنڈری پہ فیلٹنگ کرتا ہو اور ہنڈری کلاسن کے لیے بھی تاریف پاتر والی کرکٹ کے لیے تاریف والی کرکٹ کے لیے آ رہا چھکے کی بات کی جائے ہنڈری کلاسن سے تگڑ کوئی چھکولی ہے ہی نہ ہے اور جس پریت بومرس تگڑ کوئی بولر نہ ہے چو وہ دنیا بات کرو چو بابا راجم کی بات کرو چو محمد آمیر چو حارس روپ کی جس پریت بومرسو تگڑ ابھی تک دنیا میں بولر اتراؤنا ہے یار بولر نہ پیٹ بھلے باجنی دیکھیں بولنس رک جاں بس یار ایسا تھے نا پان سو کی سپیٹ پھینک ہے لیکن کلا ہے اس کے اندر اس کے پتہ ہے ایسا ڈر پیدا کر رہا ہے اتنا بیرات کھولی کا ڈر نہیں ہے جتنا جس پریت بومرہ کو بتا دیو کائنے چالیس مارے ہوں چالیس مارے ہوں چار اور ہوں بومرہ کے آج دیکھو چار اونان چاس اونان چاس بھی دی رہے پہنٹ آلیس پہنٹ آلیس بھی دی رہے یہ بومرہ کی نا ہے پھٹے کیوں کی قابلیت ہے ایک دو میچن میں کوئی پرپورمنس کر لے ہوئی روح سرمان جتا دیو ویرات کھولی نے جتا دیو جس پریت بومرہ مت بھولیا کیونکہ اتنی تگڑی کرکٹ کھیلی جس پریت بومرہ نے اور آپ کو چیمپین بنایا ہے اور کسی کے کائی کوئی ہونا ہے اب تو دیکھو دوبے کائن کو اٹھائے گو ورڈکپ یا نہ کہا کرکٹ کھیلی لیکن بھے اب تو سب ہی اٹھائیں گے سب ان نے جیتا اور راہول درویڈ کی ساندار ویدائی رہی ہے راہول درویڈ میرے فیوریٹ تھی سچا ہی بتا رہا ہوں راہول درویڈ سے بڑا مجھے کوئی کھلاڑی نہیں لگتا تھا جس حساب سے ان کے اندر ایک کابلیت تھی اور آج ان کے لیے ایک ساندار دن ہے ساندار ان کا سفر رہا ہے کہ ایک ورڈکپ تو جیتا دیا جو وہ خود نہیں کر پائے تو انہوں نے کوچنگ میں کر کے دکھایا اور روح سرمان جس حساب سے جیتنے کے بعد گرانڈ میں لوٹ گئے تھے کیا وہ ایک تصویر تھی کیا وہ ایک مطلب لمحے تھے ورات کولی کے لیے اور روح سرمان کے لیے بھارت کے دل اور جان ہے ورات کولی اور روح سرمان لیکن اب تو امر اگ برا انتھونی تین ہو کیونکہ آپ جس پریت بمرا کو بھی الگ نہیں رکھ سکتے ایک ساندار جیت رہی ہے بھارت کی اور ایک کلوز میچ ہاروے میچ کو جیتا دیا ہے جس پریت بمرا نے ایک کہاوت کی ہار کر جیتنے والے کو ہار کر جیتانے والے کو جس پریت بمرا کہتے ہیں جس پریت بمرا وہاں پہ ایک آور نہیں ڈالتے اور سچے بتاؤں میں لگ رہا تھا کہ ارشدیب سنگھ کو بال دی جائے یا جس پریت بمرا کو لیکن کیپٹنی بھی ساندار کرتے کیپٹنی بھی ساندار کرتے ہیں روح سرمان جس حساب سے ان کی سوچتی کہ ارشدیب سنگھ کو ہم بعد ملاتے ہیں اٹھار با آور جس پریت بمرا کو دیا جائے کیونکہ ارشدیب سنگھ نے بھی کی تھی اور بمرا نے بھی بہت تگڑی بول کی تھی محس تو وہیں جیت چکے تھے جہاں پر مار کوئی انسن آؤٹ ہو گیا تھا کیونکہ آپ یہ دیکھو ربارہ کو پہلے بہت دن مار آسے تو سوید کچھ اور نتیجہ ہوتا لیکن سب ایسے ٹٹ پونجہ کھلا رہا کہیں تو ساندار جی ساندار پرپورمنس اور چیمپئن بن گئے بھار تھے ٹیم تو کرکٹ کی خبروں کے لیے پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب گیجی